بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر جوزات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ میرا مستقل طور پر وطن واپس جانے کا ارادہ تھا کفیل سے کہہ کر خروج نہائے ویزا حاصل کیا خروج نہائے ابھی ایکسپائر نہیں ہوا اس کی مدت میں پچیس دن باقی ہیں مجھے ایک اچھی جگہ سے کام کی آفر ہوئی ہے کیا خروج نہائے جاری ہونے کے بعد کفالت تبدیل کرائی جا سکتی ہے یا نہیں سوال کا جواب دیتے ہوئے جوزات کی جانب سے کہا گیا کہ خروج نہائے لگائے جانے کے بعد ساٹھ روز کی مولت ہوتی ہے اس دوران سفر نہ کرنے کی صورت میں خروج نہائے کو مکررہ ساٹھ روزہ مولت ختم ہونے سے قبل کینسل کرانا ضروری ہے ویزا کینسل کرانے کے بعد کفالت تبدیل کرائی جا سکتی ہے واضح ہے کہ سعودی عرب میں امیگریشن قوانین کے تحت یہاں مقیم غیر ملکی کارکنوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اکامہ قوانین کی پبندی کریں اکامہ قوانین کے تحت وہ کارکن جو مستقل طور پر مملکت سے جانا چاہتے ہیں انہیں فائنل اگزٹ یعنی خروج نہائے حاصل کرنا ہوتا ہے خروج نہائے جاری ہونے کے بعد کارکن کے پاس ساٹھ دن کی مولت ہوتی ہے اس دوران کارکن کو مملکت سے اگزٹ کرنا ضروری ہے اگزٹ نہ کرنے کی صورت میں مکررہ مولت ختم ہو جانے پر جوازات کے سسٹم میں کارکن کی فائل سیز ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ ایکسپائر فائنل اگزٹ پر سفر نہیں کر سکتا ایکسپائر خروج نہائے کو کینسل کرانے کے بعد جوازات کے سسٹم میں کارکن کی فائل اوپن ہونے کے ساتھ ہی اکامہ سٹیٹس بھی بحال ہو جاتا ہے اکامہ بحال ہونے کے بعد اگر کارکن کے پاس کفالت تبدیل کرانے کا آپشن ہو اس صورت میں وہ سے استعمال کر سکتا ہے یعنی کفالت تبدیل کرانے کی اجازت ہوتی ہے خروج نہائے ایکسپائر نہ ہونے کی صورت میں اسے کینسل کرانے پر کوئی فیس یا جرمانہ آئید نہیں کیا جاتا ہے جبکہ خروج نہائے ایکسپائر ہونے کی صورت میں ایک ہزار ریال جرمانہ آئید کیا جاتا ہے جس کے بعد جوازات کے سسٹم میں کارکن کی فائل اوپن ہوتی ہے وزٹ ویزہ دو اپریل کو ختم ہوگا اسی دن سفر کیا جا سکتا ہے یا نہیں سعودی عرب میں ورک ویزہ پر مقیم غیر ملکوں کو یہ سؤولت فرام کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو وزٹ ویزے پر بلا سکتے ہیں امیگریشن قانون کے مطابق وزٹ ویزے فیملی اور کمرشل بنیادوں پر جاری کیا جاتے ہیں فیملی وزٹ ویزے کے لیے غیر ملکی کارکن اپنی اہل یا بچوں والدہ اور ساس کے لیے بہ آسانی ویزہ جاری کرانے کا اہل ہوتا ہے وزٹ ویزے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم اپشر کے ذریعے درخواست جمع کرائی جا سکتی ہے تین سے سات دن کے اندر ویزہ جاری کر دیا جاتا ہے وزٹ ویزے کے حوالے سے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ اہل یا وزٹ ویزے پر آئی ہوئی ہیں ان کی واپسی دو اپریل کی ہے جبکہ ویزے کی آخری تاریخ بھی دو اپریل ہے کیا اسی دن سفر کیا جا سکتا ہے یا نہیں سوال کے جواب میں جوزات کے کہنا تھا کہ وزٹ ویزے پر آنے والوں کو چاہیے کہ وقت مقررہ پر واپسی کو یقینی بنائیں تاکہ کسی قسم کی دشواری کے سامنا نہ کرنا پڑے بین الاقوامی ایمیگریشن قوانین کے مطابق کسی بھی ملک میں قانونی طور پر قیام اسی وقت تک سمجھا جائے گا جب تک اس ملک کا ویزہ کارامد ہو سعودی عرب میں بھی انہی ایمیگریشن قوانین کا نفاظ ہوتا ہے ایمیگریشن قانون کے مطابق کارامد ویزے کے دوران اس ملک سے نکل جانا چاہیے بس صورت دیگر مقررہ مدت ختم ہونے کے بعد قیام غیر قانونی شمار ہوتا ہے قانون کے مطابق اگر فلائٹ دو اپریل کے دن ہے تو کوئی مزائقہ نہیں یعنی تاریخ تبدیل ہونے سے قبل مملکت سے نکل جا سکتا ہے یہاں یہ بھی خیال رکھیں کہ ہجری کلنڈر کے مطابق تاریخ مغرب کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے اس لئے بہتر ہے کہ ایک دن پہلے کی ہی سیٹ بک کرا لی جائے کیونکہ ایمیگریشن کے سسٹم میں تاریخ تبدیل ہو جانے کی صورت میں ایمیگریشن کا سسٹم میں بھی ویزا ایکسپائر سمجھا جائے گا اس لئے اس عمر کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ تاریخ تبدیل ہونے سے قبل ایمیگریشن کاؤنٹر سے اگزٹ لگایا جائے تاکہ سسٹم میں ویزا ایکسپائر نہ ہو ایک شخص نے جوازات سے سوال کیا ہے کہ گھریلو ڈرائیور کے اقامہ پر مقیم ہوں کفیل نے دو برس قبل اقامہ تجدید کرانے کے لیے فیز جمع کرائی مگر تجدید ایک برس کی کرائی کیا واقعی رقم واپس لی جا سکتی ہے سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ اقامہ کی تجدید کے لیے جمع کرائی گئی فیز مطلوبہ مدت کے لیے تجدید کے لیے دی گئی کمانڈ کے مطابق جوازات کے ایکاؤنٹ میں منتقل ہو جاتی ہے جوازات کے ایکاؤنٹ میں منتقل ہونے والی فیز جو مطالقہ مدت کے لیے ہوتی ہے وہی وصول کی جاتی ہے جبکہ اضافی فیز اسی ایکاؤنٹ میں موجود رہتی ہے جسے واپس گیا جا سکتا ہے جس ایکاؤنٹ کے ذریعے فیز ادا کی جاتی ہے اسی ایکاؤنٹ کے ذریعے فیز واپس وصول کی جا سکتی ہے جمع کرائی گئی رقم کی واپسی کے لیے سادات کے آپشن کے ذریعے رقم واپسی کی کمانڈ ری فنڈ کے آپشن کو اختیار کرتے ہوئے کی جا سکتی ہے کنگ فاد پل پر تاتلات کے باعث رشت سفر کا دورانیاں ایک گھنٹے تک پہنچ گیا سعودی عرب اور بہرین کو جوڑنے والے کنگ فاد پل پر پیر کو زبردست رشت دیکھنے میں آیا ہے انتظام یا رشت کم کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے بہرین جانے والے روٹ پر گاڑیوں کی تعداد میں اضافے کے باعث سفر کا دورانیاں بارہ منٹ سے بڑھ کر ایک گھنٹہ آٹھ منٹ تک پہنچ گیا ہے یاد رہے کہ سعودی عرب کے تعلیمی اداروں میں دوسرے سمسٹر کے اختتام پر چھوٹیوں کے باعث مسافروں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ہفتے کو ایک لاکھ چھتیس ہزار چار سو اٹھاون افراد نے کنگ فاد پل اہور کیا تھا جو ایک ریکارڈ ہے پل کی تعمیر سے اب تک اتنی بڑی تعداد میں مسافروں نے کبھی سفر نہیں کیا تھا اس سے قبل گیارہ جنوری دوہزار بیس کو ایک لاکھ اکتیس ہزار افراد نے پل اہور کیا تھا چار مارچ کو چوبیس گھنٹے کے دوران کنگ فاد پل سے گزرنے والے مسافروں نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے ایک گھنٹے میں پانچ ہزار اور ایک منٹ میں چورانویں افراد نے پل سے سفر کیا ہے یاد رہے کہ سعودی عرب اور بہرین کو جوڑنے والے کنگ فاد پل کی انتظامیہ نے ایمیگریشن اور کسٹم کاروائی زون میں توسیع کے منصوبے پر عمل درامت شروع کیا ہے اخبار 24 کے مطابق انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ کئی مرائل میں مقمل کیا جائے گا پہلا مرحلہ تین ماہ میں مقمل ہوگا دیگر مرائل کے کام ایک سال کے اندر نمٹائے جائیں گے انتظامیہ نے بہرین سے سعودی عرب اور مملکت سے بہرین جانے والے مسافروں سے کہا ہے کہ توسیع منصوبے کے باعث ٹریفک کی روانی میں تاتلہ سکتا ہے جس پر معذرت خواہے ہیں ریاض پولیس نے تشدد کی شکار لڑکیوں کو تعفوز فرام کر دیا والد گرفتار سعودی عرب میں ریاض پولیس نے تشدد کی شکار لڑکیوں کو تعفوز فرام کیا ہے پولیس نے سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو کا نوٹس لیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹیوں کو باندھ کر انہیں مبینہ طور پر زدقوب کر رہا ہے ریاض پولیس کا کہنا ہے کہ ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تھی پولیس نے متاثرہ فیملی تک رسائی حاصل کر کے لڑکوں کو تشدد سے بچانے کا اتمام کیا جبکہ ان کے باپ کو قانونی کاروائی کے بعد پبلک پرسیکوشن کے حوالے کر دیا گیا یاد رہے کہ سعودی عرب نے نوبرس قبل گھریلو تشدد کے شکار افراد کو تعفوز فرام کرنے والا ادارہ قائم کیا تھا جب سے یہ ادارہ جسمانی ذینی یا جنسی تشدد اور کسی بھی شخص کی جانب سے دوسرے کو تشدد کا نشانہ بنای جانے والوں کو تعفوز دینے کے لیے انتظامات کر رہا ہے جمرات پول کے قریب دکانے قرائے پر دستیاب قدانہ ڈیولپمنٹ کمپنی نے ایک منع میں جمرات پول کے قریب متعدد دکانے قرائے پر دینے کا اعلان کیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق قدانہ نکائے کے جمرات پول کے مغربی سین پر حج سیزن کے لیے دکانے قرائے پر دستیاب ہیں قدانہ نکائے کے پیش کی جانے والی دکانے قرائے پر حاصل کرنے کے لیے دستاویدات جمع کرانے کی آخری تاریخ نو مارچ ہے دیگر تفصیلات جاننے کے لیے سرمایہ کار اور تاجر حضرات قدانہ کے آفس یا پورٹل پر رابطہ کر سکتے ہیں واضح ہے کہ قدانہ ڈیولپمنٹ کمپنی مکہ رائل کمیشن کے تحت کام کرتی ہے اور جو مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں میاری خدمات فرام کرتی ہے ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی پر ملک کے مختلف شہروں سے تین سو اٹھا سی موٹر سائیکلیں ضبط کی گئی ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق میں ایک میں ٹریفک کے علکاروں کو ہدایت ہے کہ ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی پر موٹر سائیکل ضبط کی جائے گی میک میں ٹریفک نے کہا کہ ٹریفک قوانین نے موٹر سائیکل چلانے کے لیے زبابت وضا ہے جس طرح گاڑی چلانے کے لیے قوانین کی پابندی ضروری ہے اسی طرح موٹر سائیکل کے لیے قوانین وضا ہے میک میں ٹریفک نے کہا کہ موٹر سائیکل چلانے کے خواہش مند افراد کو چاہیے کہ وہ ڈرائیونگ لائسنس کاری کے ابقاغذات اور دیگر تمام زوابت کی پابندی کریں یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ